ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يدلله فلا هادی له واشهد واللا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فا ان خیل الحدیث کتاب اللہ وخیل الہدیہ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالت فی النار اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفظه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی افقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید الحمدللہ آج بیس اور اکیس رمضان المبارک چودہ سو پینٹیس ہجری کی ترمیانی رات انیس جولائی دو ہزار چودہ اور ہفتے کا دن ہے بھائیو ہماری آج کی یہ گفتگو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو اور انجینئر محمد علی مرزا اور اسی طریقے سے ٹیون ڈاٹ پی کے کا چینل انجینئر محمد علی مرزا کے ثروح اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ ہمارے سائی فیس بک کا جو اڈریس کلاتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے نام پیس اس پیج پہ بھی اس کا لنک دے دیں گے اور اس گفتگو کا انوان ہوگا مسئلہ نمبر نائنٹی ٹو سجدہ صحف کے پانچ سنت طریقے اور اس کے صحیح فقی احکام و مسائل مسئلہ نمبر بانوے سجدہ صحف کے پانچ سنت طریقے اور اس کے صحیح فقی احکام و مسائل بھائیو آج کا لیکچر بھی میں آن ڈیمانڈ ریکارڈ کروا رہا ہوں کیونکہ پچھلے تقریباً تین چار سالوں میں مختلف لوگوں نے مجھے ایمیز بھیجی درجنوں کی تعداد میں کہ سجدہ صحف کے مسائل جو ہیں ان کو ریکارڈ کروایا جائے کیونکہ یہ عموماً ہمیں نماز کے اندر اس کی ضرورت پڑتی ہے آج کی گفتگو میں انشاءاللہ جتنی بھی احادیث آئیں گی میں ان کے مکمل ریفرنسز دے دوں گا اور جو کرٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارس سلام کی انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق دے دوں گا جس کے مطابق عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور عربی سارٹ ویٹز احادیث سے متعلق وہ بنائے جاتے ہیں پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں یا بعد میں بھی میرا ای میل اڈریس ہے مرزا انڈر سکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام اس پہ ای میل کر کے جواب بھی لے سکتے ہیں تو بھائیو عربی زبان میں اصحف کہتے ہیں بھول جانے کو انگلیش میں ہم اس کے لیے فارگیٹ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور شریعت کی استلاحب میں سجدہ صحف سے مراد وہ دو سجدے ہیں جو نماز کے اینڈ پر کیے جاتے ہیں اگر نماز میں کوئی کمی یا زیادتی یا غلطی واقع ہو جائے اور یہ دو سجدے صحف کے بھول کے نماز کی اس غلطی کی کمپنسیشن یعنی کفارہ بن جاتے ہیں چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق ایک ہزار دو سو بتیس اور صحیح مسلم میں ایک ہزار دو سو پہسٹھ کہ امام کائنات سید الابلین والآخرین شفیع المطنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اسے وسوسے دلاتا ہے اور اسے مغالطے میں مبتلا کر دیتا ہے یہاں تک کہ انسان کو اس بات کی خبر نہیں رہتی کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے جب ایسی صورتحال ہو تو جب تم بیٹھ جاؤ یعنی آخری تشہود میں تو دو سجدے کر لیا کرو یہ ہے حدیث بخاری اور مسلم کی مطابق اس کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ اگلی حدیث میں آئے گی بارل اس سے ایک تھم رول پتا چل گیا کہ سجدہ صاحب نماز کے انڈ پہ کیا جاتا ہے اور یہ دو سجدے ہوگی ہیں اب اس کی ایکسپلینیشن میں میں پانچ سہیول اسناد حدیث انشاءاللہ بیان کروں گا اور یہ بڑی اہم چیز ہے اس کو کیجول نہیں لینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نماز میں غلطی ہوئی کمی یا زیادتی اور سجدہ صاحب واجب ہو گیا اور ہم نے سجدہ صاحب نہ کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا اگر بعد میں یاد آیا اگر اسی وقت یاد آگیا پھر تو ساتھ سجدہ صاحب کر سکتے ہیں اگر بعد میں یاد آیا تو وہ نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑے گی اس سے اندازہ لگائیں کہ سجدہ صاحب کتنی اہم چیز ہے اب رہا یہ ایشو کہ ان سجدوں کو کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کن کن موقعوں پر یہ سجدے واجب ہو جاتے ہیں اسی حوالے سے یہ پانچ صحیح الاسنادہ حدیث ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں آٹھ سو انہتیس اور مسلم میں بارہ سو انہتر عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دفعہ زہر کی نماز پڑھائی تو دو رکت پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد پڑھے بغیر تیسری رکت میں کھڑے ہو گئے یعنی وہ درمیانہ تشہد بھول گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ اکرام بھی تیسری رکت میں کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے یعنی آخر میں پوری تشہد اور دروشی پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور پائیں سلام پھیرنے اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز مکمل پرنے اسی کونٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جو سن نبی دعوت میں دس سو چھتیس نمبر ہے لیکن وہ ضعیف ہیں لیکن اس کا صحیح طرق جو ہے وہ صحیح صندق کے ساتھ امام تحاوی کی کتاب معنی الاحفار میں ہے جلد ایک اور صفحہ چارت سو چالیس پہ اور مشکات میں بھی اس کا نمبر ہے دس سو بیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر امام درمیانہ تشہد بھول جائے تو جب تک سیدھا کھڑا نہ ہو واپس آ جائے اور اگر وہ سیدھا کھڑا ہو جائے تو پھر اپنی نماز کو اسی طریقے سے مکمل کرے اور آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کریں اب یہ آپ دیکھ لیں یہ تمام چیزیں اور اگلی احادیث بھی سن کے آپ کو پتا چلے گا یہ تمام کی تمام چیزیں احادیث میں آئی ہیں کسی بزرگ نے کسی مولوی صاحب نے کسی امام صاحب نے یہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پرفیکٹ حالت میں امت کو دے کر لیں الحمدللہ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق ایک ہزار دو سو بہتر نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کے بارے میں شک ہو جائے اور معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکتیں پڑی ہیں تین یا چار تو اپنے شک کو دور کر کے یقین پر بنیاد رہے ہیں اب تین اور چار میں جب شک پڑ جائے تو یقین کیا ہے کہ تین کو اٹاپ دیئے ہیں تو یہ یقین کی طرح ہے کہ تین تو پڑی پڑی پھر سلام سے پہلے دو سجدے کر لے اگر اس نے پانچ رکتیں پڑ لی تو یہ دو سجدے اس کی نماز کو جفت کر دیں گے یعنی ایون کر دیں اور اگر اس نے چار رکتیں پڑی ہوگی تو یہ دو سجدے شیطان کو زلیل و خار کر دیں گے وہ صحیح مسلم حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو سو چوالیس نمبر کہ جب بھی ابن آدم جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان چیخو پکار کرتا ہے کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کر لیا جنت اس کا مقدر بن جائے گی مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا لیکن میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور میں دوزخ میں جاؤ گا لہٰذا یہ دو سجدے اس کو زلیل و خار کر دیں گے اگر نماز وہ چار رکت ہی پڑی تھی اب ان احدیث سے ہمیں سجدہ صاحب کا پہلا طریقہ پتا چل گیا وہ کیا ہے سجدہ صاحب کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ پوری تشہد آخری پڑھنے کے بعد دعا سمیت سلام پھیرنے سے جسٹ پہلے اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کیا جائے پھر جلسہ اور پھر دوسرا سجدہ یعنی دو سجدے اور پھر دوسرا سجدہ مکمل کرنے کے بعد دائیں اور بائیں نماز کے مکمل ہونے کا سلام پھیر دیا جائے یہ ہے سجدہ صاحب کا پہلا طریقہ اور اس میں جو غلطیاں ہیں وہ بھی پوائنٹ آؤٹ ہو گئیں ان کو میں انشاءاللہ انڈ پہ الگ سے بھی الیوریٹ کر دوں گا کہ کن کن غلطیوں کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے بخاری میں چار سو ایک اور مسلم میں ایک ہزار دو سو ترہ سی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بیان ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہمیں پانچ رکھتے پڑھا دی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بات کنفرم کی اس کے بعد اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ متوجہ ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے کیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو اس طرح میں بھی بھول جاتا ہوں اگر میں نماز میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کروا دیا کرو اور جب تم میں سے نماز میں کسی کو شک ہو تو وہ اپنے شک کو دور کرے اور یقین پر بنیاد رکھے وہی بات تین یا چار میں شک ہوئے تو تین کی طرف جائے اسی طریقے سے سجدوں میں شک ہو گیا کہ ایک کی ہیں یا دو تو ایک کی طرف جائے اور ایک اور فالتو کر دے تو یقین پر بنیاد رکھو اور پھر دو سجدے کر لو تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صاحب کا ایک اور طریقہ بھی ارشاد فرما دیا جو کہ سجدہ صاحب کا دوسرا طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ پورا تشہد اور دروشری پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے کیے اب وہ دو سجدے کرنے کے بعد سلام نہیں پھیرا تو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا اسی حدیث میں یہ بات آئی کہ جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو تو بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو لکمہ دینے کا طریقہ بھی بتا دیا اس کے کہتے ہیں اس کو لکمہ دینا امام کو جب اس کو غلطی لگے تو یاد دہانی کروانا وہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں ایک ہزار دو سو چونتیس اور مسلم میں نو سو انچاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو لکمہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد کہیں سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے غلطی سے غلطی تو انسان سے ہوتی ہے تو سبحان اللہ کہہ کر امام کو متوجہ کریں اس کی غلطی کی طرف یہ بعض لوگ اللہ اکبر کہہ کے کرتے ہیں مثلا امام نے پہلی رکر میں وہ تشہود بیٹھ گیا حالا نہیں بیٹھنا تھا تو وہ اللہ اکبر کہہ کے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے غلطی کے چانس ہوتے ہیں کیونکہ آپ اس کو نہیں پتا ہے کہ پیچھے کسی نے نماز اللہ اکبر کہہ کہ نیت کی ہے یا اس کو کوئی لکمہ دے رہا ہے کیونکہ اللہ اکبر تو نماز کا حصہ بھی ہے نا لہٰذا سبحان اللہ کہہ کر غلطی کو متوجہ کیا جائے بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں موجود اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے یوں یوں امام کو اس کی غلطی پر متوجہ کریں تو عورتوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زبان سے نہیں بولیں گی کیونکہ ان کی زبان کا بھی پردہ ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کر امام کو متوجہ کریں گی اور جو مرد مقتدی ہیں وہ سبحان اللہ کہہ کر امام کو متوجہ کریں گے چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انڑے حدیث ہے بخاری میں چار سو بیاسی مسلم میں ایک ہزار دو سو اٹھاسی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زہر یا اثر کی نماز پڑھائی ابو طابع ابن سرین جو ہیں وہ بھول گئے کہ حضرت ابو حریرہ نے زہر کی نماز کا ذکر کیا تھا یا اثر کا بانہل ان دونوں میں سے کوئی ایک نماز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکھتیں پڑھانے کے بعد سلام پھیر دیا تو ایک صحابی جن کا نام ذل یدین تھا دو ہاتھوں والا ہاتھ تو سب کے دو ہوتے ہیں ان کو اس لیے ذل یدین کہا جاتا تھا کہ ان کے ہاتھ ذرا سائز سے لمبے تھے نارمل سائز سے تو ان کا نام پڑھ گیا تھا دو ہاتھوں والا تو اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پھیرنے کے بعد عرض کیا سلام کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز مختصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو نماز مختصر ہوئی ہے نہ میں بھول ہوں تو پھر آپ نے باقی صحابہ سے پوچھا کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے تو تمام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ کہہ رہا ہے آپ نے آج ہمیں زہر یا اثر کی نماز ان دونوں میں سے کوئی نماز تھی اس کی دو رکھتیں پڑھائی ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گفتگو کے بعد باقی جو دو رکھتے رہ گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرمائی اب اس سے یہ بات بھی پتا چل گئی کہ اس طریقے سے اگر امام سے گفتگو بھی کر لی جائے تو نماز کا ٹوٹنا لازم نہیں آتا جساں بعض فقہ نفی کے لوگ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے بول لیا جائے تو یہاں پر شریف عذر تھا امام کے ساتھ اگر گفتگو کی اور امام نے کنفرم کیا تو وہ شروع سے نماز نہیں پڑھائی بلکہ دو جو رکھتے رہ گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکھتے پڑھائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکھتے پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صاحب کے دو سجدے کیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام پھیرا دائیں اور بائیں طرف یعنی ایک دفعہ آپ نے دائیں اور بائیں طرف نماز کا پوری وہ چار رکھتے ہیں پوری کرنے کے بعد سلام پھیرا دو رہ گئی تھی وہ والی سلام پھیرا دائیں اور بائیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے صاحب کے کیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے پھر دائیں اور بائیں سلام پھیرا اس سے سجدہ صاحب کا تیسرا طریقہ بھی بہتا چل گیا انشاءاللہ یہ پانچوں طریقے میں بعد میں ریپیٹ بھی کر دوں گا تاکہ آسانی کے لیے ہمیں یاد بھی رہ جائیں پانچویں حدیث جامعہ تنمزی میں انٹرنیشنل بنی کے مطابق تین سو پچانویں سنو نبی دعود میں دس سو انتالیس اور دس سو دس اور المستدرگ للحاکم میں بھی موجود ہے اور امام زہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز میں بھول گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تشہود کے بعد دو طرف سلام پھیرا پھر دو سجدے کیے دو سجدے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشہود بیٹھ گئے پورا تشہود پڑا اور پھر دو طرف سلام پھیرا تو یہ سجدہ صاحب کا چوتھا طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تشہود میں سلام پھیرنے کے بعد دائیں اور بائیں دو سجدے کیے پھر دوبارہ سے پورا تشہود پڑھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں دو سلام پھیرے اس سے سجدہ صاحب کا چوتھا طریقہ ہمیں پتا چل گیا اور اسی کونٹیکسٹ میں سجدہ صاحب کا ایک پانچوں طریقہ بھی ہے اور وہ ہے تشہود پڑھنے کے بعد دائیں طرف ایک سلام پھیرا جائے پھر دو سجدے کیے جائیں اس کے بعد دوبارہ پورا تشہود پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیرا جائیں اس کا حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں یہ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے صرف فرق یہ ہے کہ اس میں ایک سلام تھا اس میں دو سلام یہ مصنف ابن ابی شہبہ میں پورا چپٹر ہے اس کا نام ہے اتسلیم فی السجدہ تس صاحب سجدہ صاحب کے لیے سلام پھیرنا یہ پورا ایک چپٹر ہے جس میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق چار ہزار چار سو چھپن نمبر اثر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد ابراہیم نخی تابعی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 96 حجری تابعین میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب اور جنازہ میں ایک سلام ہے جنازے کی نماز میں بھی ایک سلام ہے اور سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے دائیں طرف اب ہمارے جو حنفی بھائی ہیں وہ سجدہ صاحب کا طریقہ اسی سے لیتے ہیں لیکن جب میں نے یہاں پر جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا تو سب نے شور مچا دیا کہ یہ تو طریقہ ثابت ہی نہیں تو ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ سجدہ صاحب میں ایک طرف سلام پھیرنے والا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے اسی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے کی نماز میں بھی ایک سلام ہے کیا کتاب کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ کو چھوڑ دیتے تو یہ دو نمری کرتے ہیں تو ان سے یہ پوچھیں الحمدللہ ہمارے عرب ملکوں کے اندر سعودی عرب میں بھی اور باقی ملکوں میں بھی یہ سنت پر عمل کیا جاتا ہے کہ جنازے کی نماز میں ایک طرف سلام بھی پھیرا جاتا ہے اس کا حوالہ بھی میں دے دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جنازے میں دائیں طرف سلام پھیرنا ثابت ہے مصرف عبد الرزاق میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 6428 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور صرف ایک طرف دائیں طرف سلام پھیرا اور مصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 14491 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ایک دفعہ نماز جنازہ پڑھائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ایک طرف یعنی دائیں طرف نماز جنازہ کا سلام پھیرا دو طرف نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کی حدیث ہے سنن البحیقی کے اندر لیکن وہ حدیث ضعیف ہے اصول محدثین پر کیونکہ اس میں حماد بن ابی سلمان مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے لہذا یہ معاملہ بھی الحمدللہ میں نے کلیر کر دیا کہ یہ پانچوں طریقہ بھی بالکل درست ہے اب جلدی جلدی میں ان پانچوں طریقوں کو رپیٹ کر دیتا ہوں سجدہ صاحب کے جو ہم نے پانچ طریقے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں ابھی سیکھے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ تشہد میں آخری رکت کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے جائیں اور پھر دائیں اور بائیں سلام پھیر دیا جائیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آخری تشہد میں دروش شریف اور دعا پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں اس کے بعد دو سجدے کر لیں لیکن پھر سلام نہیں پھیرنا اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہی عمل کیا جائے یعنی آخری تشہد پڑھنے کی طرف کہ پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں سلام پھیرا جائے اس کے بعد دو سجدے کیے جائیں دو سجدے کرنے کے بعد پھر دائیں اور بائیں سلام پھیر لیا جائیں اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آخری تشہد میں دروش شریف اور دعا پڑھنے کے بعد دو طرف سلام پھیرا جائیں اس کے بعد دو سجدے کیے جائیں دو سجدے کرنے کے بعد دوبارہ تشہود بیٹھ جائیں اور پورا تشہود پڑھ کے دائیں اور بائیں دو طرف سلام پھیرا جائیں اور پانچوں طریقہ بھی اسی کی ایکسٹینشن ہے جو میں نے بتایا ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 96 حجری جو تابعی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں ان سے ثابت ہے کہ آخری رکت میں تشہود پڑھنے کے بعد اب اس میں آپشن ہے چاہے تو عبدہو اور رسولو تک پڑھ لیں چاہے پوری دعا تک تشہود پڑھ لیں دونوں طرح درست ہے وہ کم از کم ہے عبدہو اور رسولو تک تو پورا بھی پڑھ لیں اس کے بعد دائیں طرف ایک طرف سلام پھیریں اس کے بعد دو سجدے کریں دو سجدے کرنے کے بعد پھر مکمل تشہود پڑھ کر پھر دائیں اور بائیں دو سجدے کریں تو ابراہیم نقی نے جو فرمایا کہ صحف میں اور جنازے میں ایک سلام ہے تو یہ ایک سلام انہوں نے کیوں کہا کہ صحف کے دو سجدوں سے پہلے ایک سلام ہے جو آخری دو سجدے پھیرے جاتے ہیں وہ نماز کو مکمل کرنے کے لئے اور یہ جو آخری دو سلام جو پھیرے جاتے ہیں جو یہ پہلا دائیں طرف ایک سلام پھیر جاتا ہے وہ صحف کا سلام ہوتا ہے یعنی سجدہ صحف کرنے سے پہلے ایک طرف سلام پھیرا تو یہ صحف کا ایک سلام ہوا پھر دو سجدے کیے اس کے بعد دو سلام پھیر کے نماز کو مکمل کیا بیج میں پوری تشہود اور دعا پڑھنے کے بعد تو یہ الحمدللہ پانچ طریقے سجدہ صاحب کے مکمل ہو گئے اب اس سے ریلیٹڈ کچھ فقی احکام و مسائل میں انشاءاللہ بیان کروں گا ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا لمحمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا لمحمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید بھائیو فقہ کو بھی سمجھ لیں صحیح بغاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے true understanding سمجھ بوچ جسے اردو میں کہا جاتا ہے اور اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں یہی وہ حدیث ہے جس کا آخری ٹکڑا بعض لوگ اٹھا کے کہتے ہیں کہ رزق اللہ تعالی دیتا ہے لیکن تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو یہ پوری حدیث نہیں بیان کرتے ہیں یہ دین کے معاملے میں ہے کہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے جس کے ساتھ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور دین اللہ کی طرف سے ہے میں دین سکھاتا ہوں on the behalf of Allah تو اس میں فقہ کا لفظ استعمال ہوا اس پہ امام بہاری نے باپ بھی باندھا کتاب العلم میں کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے فقہ کہتے ہیں true understanding کو سمجھ بوچ کو فقہ اور تقلید opposite word ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فقہ کو ماننا یہ تقلید کو ماننا ہے بھئی تقلید کا تو مطلب ہے لائی لگ اندے ہو جاؤ اپنا دماغ بند کر لو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں اندے بند کے کسی کے بیچھے لگ جاؤ اور فقہ یہ ہے کہ سوچو یہ دماغ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو استعمال کرو تو فقہ کا ماننے والا کبھی بھی مقلد نہیں ہوگا تقلید نہیں کرے گا اور تقلید کرنے والا کبھی بھی دماغ نہیں استعمال کرے گا وہ فقہ پہ چلنے والا نہیں ہوگا تو ہم الحمدللہ فقہ الاسلام کو مانتے ہیں اسلام کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو تو یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ اب میں سجدہ صاحب کے جو فقہی احکام و مسائل ہیں تو اس سے مراد کوئی تقلیدی احکام و مسائل نہیں بلکہ دین کی سمجھ بوجھ والے احکام تو بھائیو جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ ایسے مواقع ہیں جہاں پر سجدہ صاحب کرنا واجب ہو جاتا ہے اوپر جو ہم نے احادیث سن لی ہیں ان احادیث کی روشنی میں چار چیزیں تو بلکل ڈریکٹلی اس میں سے نکلتی ہیں میں ان چار کیسز کو بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد چار مزید کیسز جو اسی میں سے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں اجتہادن اور قیاسن کیس نمبر ایک کہ اگر چار رکت والی نماز میں درمیانہ تشہد چھوٹ جائے اور انسان کھڑا ہو جائے کھڑا ہونے سے پہلے پہلے یاد آئے تو واپس آ جائے اور اگر وہ کھڑا ہو گیا تو اب وہ واپس نہیں آئے گا بلکہ آخر میں صاحب کے دو سجدے کر لے گا اسی طریقے سے اگر پہلی یا تیسی رکت میں وہ غلطی سے تشہد بیٹھ گیا مثلاً چار رکت کی نماز تھی اس میں پہلی اور تیسی میں تو نہیں بیٹھتے غلطی سے وہ تشہد بیٹھ گیا تو اب یاد آنے پر وہ کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لے کیس نمبر ٹو رکتوں کی تعداد میں شک پڑ جائے تو کم کی طرف جائے یعنی اگر شک پڑا کے دو پڑی ہیں یا تین تو یہ سمجھ لیں میں نے دو پڑی ہیں تین یا چار میں شک پڑے تو سمجھ لیں میں نے تین پڑی ہیں اور پھر آخر میں صاحب کے دو سجدے کر لے تو اس کی نماز کی غلطی کی تلافی ہو جائے گی کیس نمبر ٹری اگر کسی نے رکتیں کم پڑ دیں اور سلام پھیرنے کے بعد اسے یاد آیا کہ یار میں نے تو دو کے بعد سلام پھیر دیا پڑنی تو چار تھی یا تین پڑنی تھی تو دو کے بعد سلام پھیر دیا مغرب کی نماز میں جیسے ہو سکتا ہے تو پھر وہ اپنی رہ گئی رکتیں یا رکت کو پورا کرے اور پھر آخر میں صاحب کے دو سجدے کر لے کیس نمبر چار اگر کسی نے رکتیں زیادہ پڑ لیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ پانچ رکتیں پڑ لیں اور اس کو یہ شک پڑا کہ میں نے رکتیں زیادہ پڑ لیں ہیں تو پھر بھی وہ آخر میں صاحب کے دو سجدے کرے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی برحال یہ جو لوگ کہتے ہیں اگر پانچ پڑ لیں ہیں تو چھٹی بھی ساتھ ملا لیں تو ایسی بات نہیں وہ حدیث میں آپ سن لیں لوگ چکے بخاری اور مسلم کی کہ اگر کسی نے پانچ پڑی ہیں تو یہ سجدے اس کو خود بخود دو اس کو جفت کر دیں گے یہ وہ چار ڈریکٹ کیسز تھے جو احادیث سے نکلتے ہیں کہ کن کن مواقع کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے اب انہی کی بنیاد کے اوپر قیاس اور اجتہاد کرتے ہوئے چار مزید کیسز کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں اور یہاں پر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا وہ قول بھی بتا دوں جو ہم نے اپنے منحج پہ بھی لکھا ہوا ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق بائیس ہزار نو سو نوے نمبر اثر ہے کہ کوفے کے جو قاضی تھے قاضی شرح ان کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اپنے مبارک دور میں خط لکھا اس خط میں انہوں نے لکھا کہ جب کبھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اللہ کی کتاب میں اسے تلاش کرو اگر اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے تلاش کرو اگر سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر مسلمانوں کے اجماع میں اسے دیکھو مسلمانوں کے عملی تواتر اور مسلمانوں کے اجماع میں اور اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کر لو یا قیاس کر لو اور اگر تم اجتہاد نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے یہ واجب نہیں ہے لیکن صورتحال کے وقت اگر کرنا پڑ جائے تو کر لو تو اس اثر کے تحت یہ بات پتا چلی کہ پہلے نمبر پر کتاب اللہ ہے اس کے بعد سنت پھر اجمع اور پھر چوتھے نمبر پر اجتحاد اور قیاس ہے یہ اجتحاد اور قیاس پہلے نمبر پر بعض لوگ لے آتے ہیں یہ پہلے نمبر پر نہیں یہ چوتھے نمبر پر ہے اور وہ بھی قرآن اور سنت اور اجمع کی روشنی میں کیا جائے گا جس طرح میں کرنے لگا ہوں اس کے لئے کوئی بہت بڑا فلسفر ہونا ضروری نہیں ہے احادیث آپ کے سامنے آپ خود بھی اجتحاد کر سکتے ہیں یہی اسلام کی خوبصورتی ہے الحمدللہ تو وہ جو چار کیسز بچ گئے تھے وہ اب ہم اجتحادن اور قیاسن کریں گے اجتحاد ہوتا ہے کہ انسان پوری ایفٹ کر کے کسی ریزلٹ پر پہنچے اور قیاس یہ ہے کہ اس سے ملتا جلتا کوئی ریزلٹ موجود ہو اسی پر قیاس کرتے ہوئے ایک اور ریزلٹ ڈیڈکٹ کر لیا جائے تو کیس نمبر پانچ وہاں ہم یہ سن چکے کہ اگر رکتوں کی تعداد میں شک پڑ جائے بخاری اور مسلم میں آیا تو یقین پر بنیاد رکھیں یعنی کم کی طرف جائے تو اسی پر قیاس ہے کیس نمبر فائیب کہ اگر سجدوں کی تعداد میں شک پڑ جائے کہ ایک کیے یا دو تو کم کی طرف جائیں اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں تو نماز مکمل ہو جائے گی اس میں جو لوگ دو سجدوں کے درمیان والی دعا رب اغفر لی رب اغفر لی پڑتے ہیں ان کے لئے بڑی آسانی ہے کہ وہ عموماً سجدوں کی تعداد کو بھولتے نہیں ہیں کیونکہ جب آپ نے دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی پڑا ہوگا تو جیسے ہی آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے تو آپ کے کانوں میں اپنی آواز ابھی تک گونجری ہوگی کہ میں رب اغفر لی پڑ کے آئے ہوں لہذا میں نے ایک سجدہ کر لیا یہ بھی اس سنت ذکر کی برکت ہے جو اس وقت امت سے اکثریت میں سے اٹھ چکا ہے دو سجدوں کے درمیان سنت ہے رب اغفر لی رب اغفر لی دو دفعہ پڑنا تو یہ طریقہ ہے شک کو زائل کرنے کے لئے کیس نمبر سکس کہ اگر امام نے سری نمازوں میں یعنی زہر اور اثر کی نماز میں اونچی قرات شروع کر دی حالانکہ اس میں حکم ہے کہ آہستہ قرات کی جائے اسی طریقے سے مغرب اور اشاہ میں اور فجر کی نماز میں یہ جہری نمازیں ہیں ان میں قرات اونچی قدمی ہوتی ہے اس میں آہستہ آواز سے اس نے قرات شروع کر دی اور اس کو فوراں احساس ہوا تو وہ پھر فوراں اپنی اصلی حالت میں واپس آئے یعنی زہر اور اثر میں ہے تو آہستہ قرات شروع کر دے اور اگر جہری نمازوں میں ہے تو اونچی آواز سے قرات شروع کر دے اور آخر میں صحب کے دو سجدے کر لے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن پاک پڑھ لیا تو اس پہ بھی سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق ایک ہزار چوہتر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے رکوع اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تعریف کے بیان کے لئے ہے اور سجدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لئے ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سبحانک اللہم ربنا وابی حمدی کا اللہم مغفر لی یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے اسی طریقے سے سبوحن قدوس رب الملائکتی والروح یہ آپ رکوع میں پڑھیں یہ عظمت والے کلمات ہیں سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العلا کے بعد کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جامعہ ترمزی اور سن ربی دعود میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحانہ ربی العظیم اور سبحانہ ربی العلا کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے تو یہ پڑھنا تسبیحات افضل ہے باقی ساری تسبیحات سے رکوع میں سبحانہ ربی العظیم کم از کم تین دفعہ اور سجدوں میں تین دفعہ کم از کم سبحانہ ربی العلا اس کے بعد یہ بھی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں کیس نمبر ایٹ آٹھمہ کیس آخری کہ اگر کوئی شخص پہلی دو رکتوں میں پہلی دو رکتوں میں سورة الفاتحہ کے بعد قرات کرنا بھول گیا پہلی دو رکتوں میں سورة الفاتحہ کے بعد بھی قرآن پاک کی کم از کم تین آیات پڑھنا یا کوئی ایک آیت تین کے برابر پڑھنا یہ واجب ہے یہ ضروری ہے آخری دو رکتوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑنا ثابت ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے وہ آگے میں حوالہ بھی دے دوں گا پہلی دو رکتوں میں اگر کوئی شخص چاہے وہ فرض کی ہوں یا نوافل کی ہوں سورة الفاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا یا قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھنا بھول گیا اس کو بعد میں یاد آیا یا وہ رکو میں چلا گیا تھا اب اس کو یاد آیا تو اب وہ نماز کو اسی طریقے سے مکمل کرے اور انڈ پہ سجدہ صحف دو سجدے صحف کے کر لے انشاءاللہ و تعالی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ پہلی دو رکتوں یا آخری دو رکتوں میں سورة الفاتحہ ہی پڑھنا بھول گیا تو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے مثلا نمبر ایٹی فور کے نام سے تقریبا دو گھنٹے کی گفتگو فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اگر سورة الفاتحہ رہ گئی تو پھر نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی نماز نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے رکتیں کم پڑھ دی ہیں تو اب وہ یہ سمجھے کہ میں اب تین یا چار میں شاہد کہتا چلو خیر ہے میں سجدہ صاحب کرنوں تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ رکت پوری فرض ہے اس طریقے سے سجدہ کرنا بھی ہر رکت میں دو دفعہ فرض ہے تو یہ جو فرائز ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی چیز رہ جائے تو کم کی طرف جا کے اپنے شخص کو دور کرنا ہے اس کے بعد سجدہ صاحب کریں گے تو نماز ہوگی اگر شخص کو دور نہ کیا اور کہا جی منو شخص ہوئی میں بس ان دو سجدے کٹ لانا کتنے بابے مجھے ملتے ہیں پس جی شخص پہندے آخری دو سجدے کٹ لئی دیں میں کہا جی اس طرح نہیں نماز ہوندی جناب ایس طرح نہیں سجدے انہال نہیں شخص نکل دا کم کی طرف جائیں گے پھر اینڈ پہ دو سجدے کریں گے تو پھر شخص نکلے گا یہ تو شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ گئے کہ تین یہ چار میں شخص ہوا تو آپ کہہ نہیں ہو سکتا ہے چار ہی پڑی ہیں ہوتے آخری دو سجدے کر لئیے اس طرح نماز نہیں ہوگی جب شخص پڑے گا تو کم کی طرف جائیں گے یعنی پھر فالتو پڑیں گے آپ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زور کی پانچ رکھتے پڑھا دیں کچھ ایسے مواقع ہیں کہ اگر وہ چیزیں چھوٹ جائیں تو امت کا اس پہ اجمع ہے اور عملی تواتر ہے اتفاق ہے کہ ان پہ سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا اور وہ ہیں نماز کی سنتیں مثلا پہلی رکعت میں اگر کوئی سنا پڑھنا بھول گیا سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدوکا ولا الہ ویرو تو یہ سنت ہے سنت کے چھوٹ جانے سے سجدہ صاحب کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے ان ساری چیزوں کے پر اجمع ہے اور اجمع کے حوالے سے میں وہ حدیث ریپیٹ کر دوں کہ المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چپٹر میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق تین سو نانوے نمبر حدیث ہے ہم نے منحج پہ بھی لکھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا تو اجمع بھی کتاب و سنت کی طرح خجت ہے اور اس پہ میں نے الگ سے گفتگو بھی کی ہے مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اجمع کی خجیت اور اس کی سترہ مثالیں کئی ایک مسائل ہیں جو عملی تواتر مسلمانوں کے اجمع کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں اس میں کتاب و سنت کے اندر کوئی واضح دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو یہ بھی نماز کی سنتوں کا چھوٹ جانا اس پر سجدہ صاحب کا نہ ہونا اس پر مسلمانوں کا اجمع ہے کسی کی سنا چھوٹ گئی اسی طریقے سے کوئی شخص تشہد میں انگلی اٹھانا بھول گیا تو یہ سنت ہے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا یا اسی طریقے سے آخری رکعت میں تورک بیٹھنا بھول گیا دوسری طرح تشہد بیٹھ لیا تو یہ سنت ہے تورک اگر کوئی نہیں بیٹھا تو اس پر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا اسی طریقے سے دعا کنوت پڑھنا بھول گیا تو اس پر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا دعا کنوت نماز کے اندر ضرور پڑھنی چاہیے تھی لیکن اب اس کی رہ گئی تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا لیکن ان غلطیوں پر بھی اگر کوئی سجدہ صاحب کر لیتا ہے تو ہم اس پر کوئی کرٹیسیزم نہیں کریں گے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس پر واجب نہیں ہوتا اسی طریقے سے اگر کسی کا رفول یدین چھوٹ گیا پہلا رفول یدین تو نہیں چھوٹتا کیونکہ وہ نماز شروع کرتے ہیں تو دماغ پھر بھی حاضر ہوتا ہے توڑا بہت کیونکہ نیت کو حاضر کرنا تو ضروری ہے ذہن میں بیج میں کسی کا رفول یدین چھوٹ گیا رکو میں جاتے وقت یا رکو سے اٹھتے وقت یا چار رکتوں والی نماز تھی دو رکت میں اٹھنے کے بعد رفول یدین کرنا بھول گیا تو رفول یدین نماز میں کرنا سنت ہے اگر یہ کسی کا بھول سے چھوٹ گیا تو اس پہ سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا اسی طریقے سے اپنی نماز مکمل کر لیں لیکن اس سے اگر کوئی یہ غلط رزلٹ نکالے کہ سجدہ صاحب ضروری نہیں رفول یدین نماز میں کرنا ضروری نہیں ہے تو یہ بالکل بےہودہ رزلٹ ہے کیونکہ اگر یہی بات ہو تو پھر پہلا رفول یدین بھی چھوڑ دیا جائے تو سنت کو حلقا جان کے جان بوجھ کر چھوڑنا اس پہ میں آپ کو وعید سنا دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق دو ہزار ایک سو پینتالیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے طرح کے لوگوں پر لانت فرمائی ہے لانت کا مطلب ہے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں مایوس ہیں چھے طرح کے لوگ ہیں اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں نمبر پر فرمایا میرے اہلِ بیعت کے ساتھ ظلم کرنے والا یہ کہتا ہے نہیں فلاں پہ لانت نہ کرو تو فلاں پہ لانت نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہلِ بیعت پہ ظلم کرنے والا اس پہ اللہ کی لانت اور چھتے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہت فرمایا میری سنت کو ترک کر دینے والا حقیر سمجھ کے جان بوجھ کے اور عموماً جو لوگ رفول یدین اس طرح چھوڑتے ہیں وہ پھر لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں ماذا اللہ یہ مکھیاں مارنا ہے یا بوت رکھ کے آتے تھے یا یہ یہ وہ اس میں میں نے پوری گفتگو کی ہے سوا دو گھنٹے کی مسئلہ نمبر سیونٹی بی کے نام سے رفول یدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں آٹھ علمی پوائنٹس اسی حوالے سے ڈسکس کی ہیں کسی کو شوق ہو تو وہ دیکھ لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنے والا جان بوجھ کر اللہ کی لانت کا مستحق ہے اور دوسری حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سات سو اکانوے نمبر ہے سیدنا حزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز بڑی تیزی سے پڑھ رہا تھا اور رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ تُو نے تو نماز پڑھی نہیں ہے اور اگر تُو اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہا تو تُو اس طریقے پر نہیں مرے گا جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبروز کیا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوگی تو مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ رفع الیدین کے بغیر جو نماز پڑھتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی رفع الیدین پر پوری امت کا اجمع ہے اور اس لیکچر میں میں نے بتایا کہ اہل سنت اور اہل تشیع اہل سنت کے تمام آف شوٹس جتنے بھی ہیں مالکی، حنبلی، شافعی، اہل حدیث آتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے رفع الیدین کرنا باقی جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھیں جو الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا ہے اب آخر میں اسی کونٹیکسٹ میں پانچ کیسز میں بیان کر دوں پھر ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی پانچ مسکونسپشنز کا میں ازالہ کر دوں غلط فہمیاں جو پبلک میں مشہور ہیں اور ان باتوں پر بھی سجدہ صاحب لوگ بتاتے ہیں جو یہ کر لے اس پہ سجدہ صاحب واجب ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ تمام کام کرنا سنت ہے یہ اگر کوئی کر لے تو سنت بھی عمل کرے گا سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا کیس نمبر ون اگر کسی شخص نے فرض یا سنت نماز یا نفل میں یا وطر میں دوسری رکعت کے اندر پورا تشہود پڑھ لیا عبدو اور رسولو کے بعد دروش شریف اور دعا بھی پڑھ لی تو یہ سنت ہے لوگ کہتے ہیں جناب کے چار رکعت والی نماز میں عبدو اور رسولو کے بعد تھوڑا سا دروشی بھی پڑھ لیا تو سجدہ صاحب واجب ہے یہ آپ نے سنا ہوگا خصوصا ہمارے ہنفی بھائی بتاتے ہیں حالانکہ یہ سنت ہے اور اس کا ثبوت سنن نسائی میں انٹرنیشنل امری کے مطابق ایک ہزار سات سو اکیس نمبر حدیث ہے سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو رکعت وطر ایک سلام سے پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ نفلی نماز پڑھتے تھے عموماً اونچی آواز سے پڑھتے تھے تاکہ امہات المومنین اس سے سیکھ بھی لیں اور امت کو سکھائیں تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھویں نو رکعت وطر میں آٹھویں رکعت میں بیٹھے آپ نے تشہود پڑھا اس کے بعد دروش شریف اور اس کے بعد دعا پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نومی رکعت کے لئے کھڑے ہوئے پھر نومی رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہود اور دروشی وہ دعا پڑھ کر سلام پھیرا تو اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ درمیان والے جو تشہود ہیں آخری تشہود سے پہلے ان میں اگر کوئی دروش شریف یہ دعا پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا بلکہ یہ سنت ہے اور خصوصا ہنفی بھائیوں کے نزدیک تو وطر کی نماز واجب ہے اور وہ واجب نماز کو فرضوں کی طرح گردانتے ہیں پڑھنے میں تو ان کے نزدیک تو اگر وطر میں دوسری رکعت میں تشہود کے ساتھ دروشی ملا لیں تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے ویسے دوسری رکعت میں تشہود پڑھنا ثابت نہیں ہے لیکن ان کے نزدیک چونکہ وہ عمل کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے تو ہم نے بتایا کہ درمیانے تشہود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری یہ دعا سمیت تشہود پڑھا لہٰذا یہ سنت ہے بارال اگر کوئی نہ پڑھے تو یہ جائز ہے وہ مسند امام احمد میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق چار ہزار تین سو بیاسی نمبر حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چار رکت نماز پڑھ رہا ہو تو درمیانے تشہود میں چاہے تو عبدہو اور رسولو پڑھ کر تیسری رکت کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کی یہ مرضی ہے درمیانے تشہود کو عبدہو اور رسولو تک بھی پڑھا جا سکتا ہے اور یہ فرض کے لیے خاص نہیں سنتوں میں بھی اور نوافل میں بھی اگر کوئی شخص عبدہو اور رسولو پڑھ کے کھڑا ہو جائے تو یہ جائز ہے لیکن بہتر ہی ہے کہ دروشریف اور دعا ساتھ ملائے اب اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف لوگوں نے منصوب کیا کہ وہ تشہود میں درمیانے تشہود میں عبدہو اور رسولو پڑھنے کے بعد دروشی پڑھنے والے کو سجدہ صاحب واجب بتاتے تھے تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ تُو نے درمیانے تشہود والے کے لیے دروشریف جو پڑھ لے اس کے لیے صاحب کیوں بتایا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس پر صاحب واجب کہا ہے جو بھول کر دروشریف پڑھ لے غافل ہو کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے اس جواب کو پسند فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ بالکل جھوٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے دروشی پڑھ لے تو پھر اس پہ صاحب نہیں بتاتے اس پہ تو اس سے بڑا فتوہ لگاتے ہیں یہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کے دوسری رکعت میں دروشی پڑھ لے اس کی نماز مکروع تحریمی واجب العیادہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام ابو حنیفہ نے خواب میں جو ہے ماذا اللہ استغفراللہ جو ہے وہ اس قسم کا حضورہ جواب دے کے خموش کروا دیا بالکل جھوٹی بات امام ابو حنیفہ پر تھوپی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے اگر یہ بات ہوتی تو اگر یہ کہتے ہیں کہ جی غافل ہو کر دروشی پڑھیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں سزا ہے کہ صاحب کرے تو اگر میں جان بوجھ کے پڑھوں تو پھر تو سزا نہیں ہونی چاہی یہ سواب ہونا چاہیے تو کہتے ہیں جان بوجھ کے پڑھیں تو سزا صاحب واجب نہیں بلکہ نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی کیونکہ جو عمل نماز میں سزا صاحب کو واجب کرتا ہے اس کو جان بوجھ کے کرنا فقہ حنفی میں مقروع تحریمی اور نماز واجب لیادہ کر دیتا ہے تو چور اپنی لنگوٹی چھور کے جاتا ہے تو یہ در تو بہت بڑا لنگوٹا چھوڑا جو ہم نے پکڑ لیا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے ہم تو بھئی الحمدللہ جان بوجھ کے پڑھتے ہیں دروشی آپ بتاؤ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹا خواب بیان کر دیا اور ان کو تو خموش کروایا جھوٹے خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم یہ سوال کر رہے ہیں تو اگلا سوال آپ بھی کر سکتے تھے کہ اچھا جی اگر کوئی خود پڑھ لے شوق اور محبت سے تو پھر تم اس کو تغمہ دوگے اور تم کہہ رہے ہو کہ نماز واجب الیادہ ہے مقروع تحریمی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَعْنَةُ اللَّهِ الْقَاذِبِينَ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اب اس سے یہ بات پتہ چل گی اکثر لوگ پوچھتے ہیں امام کے پیچھے اگر غلطی اکثر لوگ یہ کہہ بھی رہتے ہیں علماء امام کے پیچھے غلطی ہو جائے نا تو سجدہ صاحب دی کوئی ضرورت نہیں امام کور کر لیتا ہے وہ غلطی یہی والی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی بچارے نے دوسری رکعت میں عبدالرسول کے بعد دروشی پڑھ لیا ہوتا ہے اور امام صاحب سے آگے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جی وہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا اب سجدہ صاحب واجب ہوا ہے کہتا ہی امام کے پیچھے خیر رہا ہے اوہ بھائی یہ تو سنت ہے تو یہ لہٰذا مسئلہ کلیر ہو گیا امام کے پیچھے میرا چیلنج ہے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوتی کہ جس سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہو اگر کسی نے فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی اب اس نے کونسا ایسا کام کیا ہے اگر امام کے پیچھے ہے فاتحہ کے بعد اگر صورت ملانی تھی وہ تو امام کے پیچھے نہیں ملانی ہوتی وہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے فاتحہ کے بعد والی تو یہ کونسا ایسا مسئلہ ہے وہ یہ ایک مسئلہ تھا دروش شریف سے بغض رکھنے والا یہ مسئلہ تھا کہ امام کے پیچھے کوئی دوسری رکعت میں دروشی ملا لے تو اب اس کو سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ امام کے پیچھے ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں آپ امام کے پیچھے کوئی ایسی غلطی کریں کہ جس کے بعد آپ پہ سجدہ صاحب واجب ہو کوئی ایسی ہے ہی نہیں ہے یہی ایک تھیرائٹیکل کیس تھا جو ویسے ہی اپنی موت خود مر گیا وہ تو سنت ہے اگر کوئی دروش شریف ملاتا ہے الحمدللہ کیس نمبر ٹو فرض کی آخری دو رکتوں میں اگر کسی نے صورت ملا لی صورت الفاتح کے بعد صورت پڑھ لی تو سنت ہے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں سات سو چھتر مسلم میں دس سو تیرہ اور دس سو چودہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کی آخری دو رکتوں میں بعض اوقات صورت ملا لیتے تھے اور بعض اوقات نہیں بھی ملاتے تھے بارل اس مسئلے میں الحمدللہ جو فقہ نفی کے لوگ ہیں ان کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تیسی اور چوتھی رکت میں کوئی صورت ملا لے تو اس پہ سجدہ صاحب واجب نہیں لیکن وہ ظلم یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کرنا غلط ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کرنا غلط نہیں ہے یہ سنت ہے بخاری اور مسلم کا میں نے حوالہ دے دیا کیس نمبر تھری قرآن حکیم کو مصحف کی ترتیب سے بدل کر پڑھ دینا یعنی کسی شخص نے پہلی رکت میں قل ہو اللہ احد پڑی اور دوسری میں قل یا یا کافرون پڑھ دی تو ترتیب بدل دی تو اس سے بھی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا ہنفیوں کے نزدیک بھی واجب نہیں ہوتا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا دل ہی ٹیڑا کر دے گا استغفر اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں قرآن کو ترتیب سے بدل دیا حالانکہ قرآن پاک کی ترتیب نزولی یہ نہیں ہے جس کے مطابق مصحف جو ہے مرتب ہے قرآن پاک میں تو اکرہ بسم ربک اللہ دی خلق پہلے نازل ہوئی ہے اور یہ تو تھا وہ ایک الزامی جواب اب علمی جواب اس کا سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترتیب بدل کر پڑھنا ثابت ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمرین کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو چودہ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے پہلے سورة النساء پڑھی اور اس کے بعد سورة آل عمران پڑھی حالانکہ سورة النساء مصحف کی ترتیب میں بعد میں آتی ہے لہٰذا اگر کوئی ترتیب بدل کر بھی پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا نہ اس کا دل ٹیڑا ہوگا البتہ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی ترتیب کے مطابق ہی صورتیں پڑھا کرتے تھے کیس نمبر فور اگر کسی شخص نے پہلی رکت میں لمبی صورت کی بجائے چھوٹی صورت پڑھ لی اور دوسری رکت میں لمبی والی صورت پڑھ لی تو یہ بھی آپ معاشرے میں سنیں گے کہ یہ مشہور ہے کہ جی وہ کم بس کم تین آیتوں کا فرق ہونا چاہیے یعنی پہلی والی جو صورت ہے وہ تین آیتیں لمبی ہونی چاہیے دوسری والی صورت سے تو یہ بھی بالکل غلط ہے سنت اس کے برخلاف موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی رکت میں چھوٹی صورت پڑھنا اور دوسری رکت میں لمبی صورت پڑھنا ثابت ہے اس کا حوالہ بھی سننے صحیح مسلم میں دو ہزار اٹھائیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں اور عید کی نماز میں یہ مشہور حدیث ہے پہلی رکت میں صورت العالی پڑھا کرتے تھے سبیحصم ربک العالی اس کی ہیں انیس آیتیں اور دوسری رکت میں پڑھتے تھے سورت الغاشیہ اس کی آیات ہیں چھبیس اس کی سات آیات اس سے زیادہ ہیں پہلی رکت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی صورت اور دوسری رکت میں لمبی صورت پڑھتے تھے لہٰذا اس سے بھی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا بلکہ یہ سنت ہے اور آخری پانچمہ کیس وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہر رکت میں ایک ہی صورت پڑھ لے صورت الفاتحہ کے بعد قُلْ هُو اللَّهُ أَحَد اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُونَ أَحَد تو یہ کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ پسندیدہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی گئی بخاری اور مسلم کی متفقن لے حدیث ہے بخاری میں سات ہزار تین سو پچھتر اور مسلم میں ایک ہزار آٹھ سو نوے ایک صحابی کی شکایت آئی کہ وہ ہر رکت میں صورت الفاتحہ کے بعد کوئی اور صورت بھی پڑھتے تھے لیکن صورت الاخلاص ضرور پڑھا کرتے تھے ہر رکت کے اندر جب وہ جماعت کروایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھلا کے پوچھا کہ تم قُلْ هُو اللَّهُ أَحَد اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُونَ أَحَد یہ ہر رکت میں کیوں پڑھتے ہو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رحمان کی صفت ہے اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں رحمان کی صفت بیان کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بھی تمہیں پسند فرماتا ہے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بہت بڑی خوش نصیبی ہے جسنا سیدن علی کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے تو ہم سا بھی محبت کرتے ہیں کیسے نہ کیسے دردے میں اور پھر اس محبت کو بھی انڈورس کرنا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا اور صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلا کر وہ جھنڈا دیا اور مسلم کے الفاظ آگے یہ ہیں کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں پوری زندگی رشک کروں گا علی پر کہ وہ جھنڈا مجھے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا علی کو دیا یہ مسلم شریف میں ہے لیکن کوئی سنی عالم بیان نہیں کرتا پتہ ہی نہیں سنیوں کی تو وہ کوئے کے مینڈک ہیں نا اپنی روایتیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ جھوٹی اور من گھڑت دیس بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر نے کہا کہ مجھے غار سور کی ایک رات کی نیکی دے دیں اور مجھ سے پوری زندگی کی نیکیاں لے لیں یہ جھوٹی عدیث ہے ضعیف نہیں ہے جھوٹی ہے سنن بھائی کی میں اس کو شیخ البانی نے بھی کہا کہ یہ جھوٹی عدیث ہے شیخ زبیلی زعی صاحب نے بھی کہا جھوٹی عدیث ہے اب آخر میں یہ میں بات کر دوں کہ بعض لوگوں کو نماز میں اکثر شک پڑ جاتا ہے اور وہ ہر نماز کے ساتھ سجدہ صاف کرتے ہیں یہ بلکل غلط پریکٹس ہے اتنا درجہ میں کوئی غافل ہو جائے کہ ہر نماز میں اس کو شک پڑ جائے تو اس کو تو سر اپنا دیوار کے ساتھ مارنا چاہیے اور رونا چاہیے کہ یا اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا کہ میں تو شیطان کے ہتے چڑ گئے ہوں تو یہ کام بلکل نہ کریں کہ وہم کے ذریعے بار بار سجدہ صاحب کر کے نماز مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بلکل غلط ایٹیچیوڈ ہے خلاف سنت ہے اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے اس چیز سے بچیں اور آج کی گفتگو کے ساتھ ہی دو کمپلیمنٹری لیکچرز ہیں وہ اگر ٹائم ملے تو ضرور سنیں مسئلہ نمبر سیونٹی اے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم with practical پونے تین گھنٹے کی گفتگو جس میں آخری پنتالیس منٹ میں نے پریکٹیکل پوری نماز کر کے ریمانسٹریٹ کی ہے پڑھ کے اور دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر سیونٹی بی اسی کا بی پارٹ سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے رفع الیدین سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی تحقیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین